بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبی سے لائی ہوں آپ کے ساتھ میں اور اس وقت جدہ سے لائی ہوں اور میں بھی پردیس میں بیٹھا ہوا ہوں جیسا کہ میرے بھائی بہت سے میری ویڈیو دیکھتے ہیں یہاں سعودی ریبی یا دوبائی قطر وغیرہ اور مسکت وغیرہ میں تو ہم آٹ آف کنٹری ہیں جی یعنی کہ پردیسی بھائی ہیں گھر ملکی بھائی ہیں پردیسوں میں رہتے ہیں تو ایک رپورٹ جاری ہوئی ہے جی کہ پاکستان سے باہر دوسرے ممالک کی جیلوں میں کتنے پاکستانی قید ہیں اور کس کنٹری میں کتنے پاکستانی ہیں میں نے آپ کے ساتھ یہ نیوز شیئر کرنے کا صرف مقصد یہی تھا ایک چیز مجھے جو اس میں حیرت زدہ لگی ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اب وہ کیا ہے اچھا اس میں ٹوٹل پہلے آپ کو بتا دوں میں 9999 یعنی کہ دس ہزار بندے ہی بھول رہے ہیں جی اس میں قید ہیں جی دوسرے ممالک کی جیلوں میں پاکستانی دس ہزار قید ہیں اچھا حال ہی میں میں آپ کو یہ بھی کلیئر کر دوں کہ امران کان کی خان صاحب کی اپیل کے اوپر بہت سے پاکستانیوں کو جن کے اوپر چھوٹے موٹے کیس تھے یا جن کی کسی سعودی مساد کی یا شاہی مافی کے ثرو ان کو ازاد کیا گیا ان میں بہت سے یعنی کہ سینکڑوں کی تعداد میں یہاں سے قیدی ازاد ہو کر پاکستان پہنچ چکے ہیں اور خاص کا عید کے اوپر ان کو کافی رلیف ملا ہوا تھا میں نے وہ نیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی مکمل تفصیل کے ساتھ تو ابھی یعنی کہ اتنے نکلنے کے باوجود بھی دس ہزار ہیں اگر کنٹریز کی بات کریں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا میں یہاں پر آپ کوئی بھی کسی قسم کا کرائنگ کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے آپ کو پاکستان تو ہے نہیں ہے آپ کہیں چھپ جائیں گے کہیں بھاگ جائیں گے پاکستان سے مراد میری یہی ہے نا کہ آپ کو پولیس ڈھونڈتی رہے گی یہاں پر تو آپ کہیں چھپیں گے کہیں بھاگ بھی جائیں گے تو آپ کو ایک دو دن میں گرفتار پھر بھی کر لیے جائے گا سعودی عرب میں سعودی عرب سرف رستہ جی اس میں دو ہزار پانچ سو پچپن پاکستانی ہیں پاکستانی کو بت کر رہا ہوں میں دو ہزار پانچ سو پچپن یعنی کہ ڈھائی ہزار بندہ بھول رہے سعودی ریبیہ کی جیلوں میں قید ہے اس وقت پاکستانی اس کے بعد عرب امراض جن میں دو ہزار پانچ سو اٹھانوی یعنی کہ ایک ہزار بندہ اس کے بعد یونان ہے بھائی ابھی یونان میں آپ کو پتہ ہے جی جو غیر قرونی طریقے سے یہاں سے پاکستانی بھاگتے ہیں جاتے ہیں رستے میں بہت سے معاملات ہوتے ہیں حال ہی میں میں ایک ایسا واقعہ سنا آپ یقین کریں کہ میں خود سے بہت ہی حران پریشان ہوا حقیقت پر مبنی تھا برحال وہ کیا سنا ہوں گا ویڈیو لمپی ہوتی جائے گی یونان میں آٹھ سو چوراسی پاکستانی گرفتار ہیں اور اگر بھارت کی بات کریں انڈیا میں تین سو پنتالیس بتائے گئے ہیں کیسی حیرت والی بات ہے کہ انڈیا کے ساتھ تو ہمارا ایسے ہے تو پھر بھی انڈیا میں تین سو پنتالیس پاکستانی گرفتار ہیں اور سعودی ریبیہ میں ڈھائی ہزار پاکستانی پاکستانی کافی تزار میں یہاں پر مقیم ہیں میں بھی یہاں سعودیہ میں ہوں تو بھائی کوئی بھی کسی قسم کا غلط کام کوئی بھی کسی قسم کی کریپشن وغیرہ یا کوئی چوری ڈگیٹی کوئی بھی غلط کام یعنی کہ کرنے سے پہلے سوچ لیں اپنے مطلق اور اپنے پیچھے بیٹھے ہوئی فیملیز کے مطلق